جو صورتحال ہے وہ بھی بڑی علامنگ ہے پنشیر میں ابھی بھی مضائمت کا سامنا افغان طالبان کو کرنا پڑ رہا ہے شیر کا جو معاملہ ہے جہاں پر اب وہاں پر جو جنگجو ہیں انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا ہے وہی کہتے ہیں کہ تمام گروپوں کو اگر ملاک کے حکومت سازی ہوتی ہے تو ہم اس کو مانیں گے ادر وائز ہم اس کو نہیں مانیں گے ناظرین افغانستان کی صورتحال کچھ اس طریقے سے ہے کہ آج افغان طالبان نے حکومت کا اعلان کرے سازی کے حوالے سے بہت دنوں سے وہاں پر مشاورت جاری ہے ایک تیس اگس یعنی کہ جس دن آخری دن بارہ بجے سے پہلے تمام امریکن پوچ وہاں سے انقلاع کر گئی اس کے بعد سے مشاورت تیز ہو گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا افغان طالبان کی جانب سے کہ آج بعد نماز جمعہ اعلان کر دیا جائے گا حکومت کا کیونکہ پورے دنیا کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں کہ اب افغان طالبان حکومت کیسی بناتے ہیں لیکن اب یہ کل تک اعلان موقع ہوا ہے اور کل یہ کہا جا رہا ہے کہ اعلان یہ کیا جائے گا لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ افغان حکومت کیسی بنے گی اس کے بننے کے بعد افغانستان کی صورتحال کیسی ہوگی کیا اس ٹیبلیٹی کی طرف افغانستان چلا جائے کیونکہ اس وقت افغان شہریوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ غربت کے حوالے سے ہے بے روزگاری کے حوالے سے ہے مہنگائی بڑھنے کے حوالے سے ہے اور وہاں کے لوگ ایک انسیڈرنٹی کا شکار ہیں تو ہوگا کیا پھر پنچ شہر میں جو صورتحال ہے وہ بھی بڑی علامنگ ہے پنچ شہر میں ابھی بھی مضائمت کا سامنا افغان طالبان کو کرنا پڑ رہا ہے یہ جو سچویشن ہے افغانستان کی آج اعلان ہونا تھا کہ افغان طالبان حکومت کا اعلان کر دیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے حکومت بنانے کا سوچ ہے لیکن اب ظاہر ہے یہ معاملہ کل تک موقع ہو گیا ہے آپ کے خیال میں حکومت سازی کے بعد افغانستان کی صورتحال بہتری کی جانب کتنی جل جائے گی دیکھیں جو بھی صورتحال وہاں پہ ابھی ہے یہ تو بڑی خراب صورتحال ہے خاص طور پہ ہمنٹیرین انگل سے اگر ہم دیکھیں تو خراب کا مسئلہ ہے دوائیوں کا مسئلہ ہے پیستے نہیں ہیں تنخواہیں دینے کے لیے لہٰذا مختلف ڈپارٹمنٹس گورمنٹ کے کام نہیں کر رہے وزارت بھی نہیں اوپن کے وہ ان کو کنٹرول کریں یا چل کریں یا چلائیں تو ایک ایسا محول ہے اس وقت جیسے آپ سمجھ دیجئے کہ بس وہ خود بخود ملک چل رہا ہے اور دکانیں بازار وغیرہ تو کھنے ہیں لیکن حقیقتاً کنٹرول صرف ان طالبان سے کیا جا رہا ہے جن کے پاس اتحار اور باہر جن کو رکھا ہوئے جنہوں نے اس کے علاوہ کوئی اور میکنزم وہاں موجود نہیں ہے اب چیز یہ ہے کہ اس میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ حکومت بنے ایک تو وہ انٹرنل سسٹم کو اپنے دوبارہ اسٹیبلش کرنا شروع کرے بلکل اس میں ان کی وزارتیں داخلہ کا بڑا رول ہوگا پھر یہ ہے کہ وزارتیں خزانہ آئے گی انہوں نے باہر بات چیت کر دی دوسرے بلکوں سے انہوں نے کوئی امداد لینی ہے یا ان کے جو فنڈ پرید ہوئے پڑے ہیں وہ پھلوانے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فوراں آفیس آپ کا کھلنا چاہیے فوراں منسٹر ہونا چاہیے جو صفیر تھے دوسرے ملکوں میں وہ پہلی گورنمنٹ نے لگائے ہوئے تھے وہ تو ان کے ساتھ نہیں تھے تو وہاں پہ سفارتکاری کیسے ہوگی یہ سسٹم دوبارہ آپ نے چلانا ہے اب ان میں فوراں منسٹری ہے جیسے فوراں آفیس چلانا ہے یا آپ نے فاناس کا چلانا ہے تو اس میں ٹیکنوکریٹس بھی چاہیے اور وہ لوگ چاہیے جن کی باہر ایکسٹیبیلٹی ہو جو ورلڈ بینک سے ڈیل کر سکیں جو آئی ایم ایف سے ڈیل کر سکیں یا اگر فوراں آف فوراں منسٹر ہے تو وہ آپ کی فوراں پالیسی چلا سکیں اور چونکہ باہر مہربی دنیا میں یہ حکومت تصمیم کرنے کے لیے وہ فوری طور پر تیار نہیں ہیں وہ کہتے ان کے روئیے دیکھیں گے تو پھر ان کو ضرورت ہوگی کہ ایسا آدمی فوراں منسٹر لگے جس کی باہر کوئی ایکسٹیبیلٹی ہو تو یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مشاورت وغیرہ کیونکہ ایک انہوں نے ایسا بلینڈ تیار کرنا ہے جس میں کہ طالبان خود مجورٹی ان کے پاس ہو اکثریت ان کے پاس ہو سسٹم میں لیکن باقی پارٹیوں کو بھی انوال کرنا ہے جس میں کہ عبداللہ عبداللہ کے لوگ ہیں حضرت کرزئی کے لوگ ہیں تو یہ لوگی جو دنیا قبول کرے گی اگر یہ انکلوسیم یعنی اگر اس کے خلاف آبادیں نہیں اٹھیں ہوں اگر یہ حکومت بنانے اور افغانستان سے مخالف آبادیں اٹھنی شروع ہو جائیں کہ ہم اس کا احصہ نہیں ہیں تو دنیا افغانستان کو تسلیم نہیں کرے بلکل ایسا ہی ہے اور یہ بڑا چیلنجنگ ہے کہ آپ نے تمام سٹیک ہولڈرز کو لے کے ساتھ حکومت بنانی ہے یہ بڑا چیلنجنگ ہے خود افغان تالبان کے لیے پوائنٹ ایک ہے نمجد شویب صاحب خاص طور پنشیر کا جو معاملہ ہے جہاں پر اب وہاں پر جنگجو ہیں انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام گروپوں کو اگر ملا کے حکومت سازی ہوتی ہے تو ہم اس کو مانیں گے ادر وائز ہم اس کو نہیں مانیں گے ایک بیلنس حکومت بنانا کتنا بڑا چیلنج ہے افغان تالبان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جیسے اپنی جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں پر صحیح مانوں میں کوئی نظام حکومت تو ہے نہیں اب یہ صحیح ہے کہ طاقت تو ان کے پاس ہے جاتاک پنشیر کی بات ہے ٹھیک ہے وہاں پر ایک مسئلہ چلنا ہے لیکن پنشیر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اس پر اگر وہ طاقت ان کا قبضہ نہیں بھی ہوتا ہے اس کے باوجود حکومت تو چل سکتی ہے ان کو ان لیے ایک پریشانی کی بات تب ہوگی اسلام کی وغاوت میں ملوث ہو جائیں جو ابھی فوری طور پر نہیں ہو رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا پنشیر ان کے لیے فوری طور پر ایک مسئلہ ہے ان کا اصلی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی حکومت کا ڈھانچہ قائم کیا جائے پھر جیسے کہ ابھی جب ہوا کہ وہاں پہ اقتصادی حالات جو ہے زیرو کی طرف جا رہے ہیں بینک جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں وہاں پہ جو ہے لوگوں کے پاس نوکریہ نہیں ہے ویسے بھی افغانستان ایک خاصف غریب ملک ہے آپ خود کر سکتے ہیں کہ اگر کراچی کے اندر ایک مہینے تک لوگوں کو پاس نوکریہ نہ ہو بینک کام نہیں کر رہے ہو تو لوگوں کی حالت کیا ہوگی تو یہ ان کو بڑا ضروری ہے کہ فوری طور پر حکوم کی ڈھانچہ بنائیں اور فیننشل چیزیں دار ہیں ان کو قائم کریں مثال کے طور پر بینک چلنے چاہیے فیننشل ایشوز واقعی بہت بڑا وہاں پر ایک alarming situation ہے حکومت سادی سے پہلے ہی کیونکہ یونائٹڈ نیشن نے یہ تیہ کر لیا کہ ان کو ہمنیٹیرین ایڈ دینی ہے کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء اور اس کے ساتھ عدویات وغیرہ کی قلت ہے اور یونائٹڈ نیشن نے تو یہاں تک کہا تھا کہ چھ سات دن کے اندر صورتحال بہت بگڑ سکتی ہے امیجیٹس سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ریزرپس کسی طرح کھلیں کیونکہ انہوں نے جب اپنے ڈپارٹمنٹس کو فعل کیا ایکٹیویٹ کیا تو لوگوں کو ہر مہینے پہلی کو انہوں نے تنخائی دینی ہوگی سرکاری ملاتوں بلکل وہاں پہ بہت بڑا اشیاء ہے کہ خزانے میں پیسہ نہیں ہے وہ لوگ پیسے کے بغیر تو کام نہیں کریں گے وہاں پہ ان کی زندگیاں گزرنی ہیں وہ نیشوری تنخائی مانگیں گے تو اس وجہ سے یہ بھی ان کے لیے ضروری ہوگا کہ فوری طور پہ جو باہر سے ان کو امداد ملی ہے یا ملنے والی ہے وہ ریلیز ہو اور تاکہ یہ آگے کام چلا سکیں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا سارا بجٹ جو پہلے بنتا تھا وہ سارا بیرونی امداد کا بہت بڑا حصہ تھا ایسا ہی ہے یعنی یہ امریکہ اور مغربی دنیا جرمنی نے کمیٹ کیا ہوا تھا لیکن اب ظاہر ہے سر یہ ساری چیزیں اس پہ ڈپینڈ کریں گی کہ ان کے پہ دیگر امالک کے ساتھ تعلقات ایسے کیسے چلتے ہیں